السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو اللہ کی جانب سے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا گیا ہے ان نعمتوں میں ایک عظیم شان نعمت یہ زبان ہے اس زبان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے اور اگر غلط استعمال کیا جائے تو پھر یہ بڑی پریشانیوں کا بھی ذریعہ ہے اس لئے اس کو صحیح ہی استعمال کرنا چاہیے اور جہاں ضرورت نہ ہوں اس کے استعمال کرنے کی وہاں خاموش رہنا چاہیے خاموش رہنا دھیر ساری خوشیوں کا ذریعہ ہوتا ہے انسان کا خاموش رہنا بے انتہا پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں خاموش رہنے کے فائدے بیان کرنے والا ہوں کہ خاموشی سے انسان کیا کیا حاصل کر سکتا ہے نمبر ایک خاموشی دنیا آخرت کی سکون کی چابی ہے پہلی شاندار بات کہیے کسی نے خاموش رہنے والا دنیا میں بھی سکون پائے گا اس لئے کہ جب انسان زیادہ بولتا ہے بے ضرورت بولتا ہے تو کبھی الٹی سیدھی بات نکل جاتی ہے اور پھر وہ دنیا میں بھی گرفت اور فکڑ کا ذریعہ بنتی ہے اور بے جا بولنا یہ آخرت میں بھی پریشانی کا اور بے راحتی کا ذریعہ ہوگا تو سکون اور راحت کی چابی ہے خاموش رہنا اس لئے خاموش رہنے کی عادت ڈالی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خاموش رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہوتا ہے جب بندہ خاموش رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جب بے ضرورت نہیں بولے گا گناہ کی بات نہیں بولے گا کسی سے غیبت نہیں کرے گا کسی کی چغلی نہیں کرے گا خاموش رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی بہت جلدی اس کو حاصل ہو جاتی ہے تیسرا فائدہ ہے قیامت کے دن انسان کے حساب کتاب میں سہولت ہوگی کم بولنے والے کے لئے جو حضرات خاموش رہتے ہیں یا کم بولتے ہیں ان کے حساب کتاب بھی جلدی ہو جائے گا اس لئے کہ جب انہوں نے زیادہ بولا ہی نہیں تو وہ حساب کتاب کس بات کریں گے بس وہ خاموش رہا کرتے تھے ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے تو ان کے تو بہت سارے سوالوں کا جواب یہی ہو جائے گا کہ ہم خاموش رہا کرتے تھے اس لئے خاموش رہنے کی عادت ڈالیے خاموش رہنا ایک غلطیوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے انسان جب بولتا ہے تو بولتے ہوئے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ان غلطیوں سے بچنے کے لئے خاموش رہنے کی عادت ڈالنا بہت فائدے مند ہے اس لئے خاموش رہا کیجئے بے ضرورت مت بولا کیجئے اگلا فائدہ ہے خاموش رہنا یہ جاہل کے لئے حجاب ہے اور عامل کے لئے عالم کے لئے زینت ہے خاموش رہنے جب تک انسان خاموش رہتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ اس کے اندر اس سے بولنا بھی آتا ہے یا نہیں عادت اخلاق ہے یا نہیں اس سے اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے کہنا بھی آتا ہے یا نہیں اور جب آدمی بولنے لگتا ہے تو ایک منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے اس کا ڈھنگ کیسا ہے یہ کتنے پانی میں ہے اور خاموش رہنا ایک عالم کے لئے یہ ایسا ہے جیسا کہ میک اپ اور زینت ہوتا ہے یعنی اس کے علم کی حسن کو بڑھانے والا ہوتا ہے تو یہ فائدے ہیں چھڑا فائدہ ہے نفسانی خواہشات کے ختم ہونے کا بھی ذریعہ ہوتا ہے خاموش رہنا جب انسان کم بولتا ہے تو اس کی جو نفسانی ناجائز خواہشات ہوتی ہیں نفس کے ناجائز تقاضے ہوتے ہیں ان ناجائز تقاضوں پر بھی روک لگ جاتی ہے خاموش رہنے کی وجہ سے اور پھر نفس ناجائز چیزوں کا ناجائز طریقے پر مطالبہ اور ڈیمانڈ نہیں کرتا آپ تجربہ کریں نمبر ساتھ نفسی کی ریاضت ہو جاتی ہے نفس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے خاموش رہنے کی وجہ سے نفس کو اپنے قابو میں کرنے کا یہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کم بولے آٹھوہ فائدہ ہے کہ خاموش رہنے کی وجہ سے عبادت اور ریاضت میں عبادتوں میں خوب لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے اس کا بھی تجربہ کریں نوہ فائدہ ہیں دل کی سختی خاموش رہنے سے دور ہو جاتی ہے دل کا سخت ہونا قصاوت قلبی ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے اور زیادہ بولنے سے دل سخت ہوتا ہے اور خاموش رہنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے دسوہ فائدہ ہے حیاء اور پریزگاری خاموش رہنے سے حاصل ہوتی ہے حیاء تقوی پریزگاری حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے انسان کا خاموش رہنا اگلا فائدہ گیاروہ فائدہ ہے کہ خاموش رہنے والا غور و فکر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور چیزوں کو وہ غور و فکر دیکھ کر سمجھ کر کے پھر کوئی فیصلہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مخلوقات میں غور و فکر کرنے کا اس کا مزاج بن جاتا ہے جس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اب باروہ فائدہ ہے کہ خاموش رہنے والا انسان ذہین ہوتا ہے یہ دماغ دار ہوتا ہے مائنڈیڈ ہوتا ہے اس کی عقل بڑھ جاتی ہے یہ اتنے عظیم شان بہترین بڑے فائدے ہیں خاموش رہنے کے اس کے باوجود زیادہ بے ضرورت بولنا بے حد نخصان دے ہیں اس لئے خدا کے لئے اپنے آپ کو بھی گھر میں بھی فیملی میں بچوں کو بھی زیادہ خاموش رہنے کا عادی بنائیں اور ان سے کہیں کہ ہماری کون سی بات ایسی ہے کہ اگر ہم نہ بولتے ہیں اس کو تو کچھ نہیں بگڑتا جس بات کے بولے بغیر ہماری نہ دینی فائدہ ہیں نہ دنیا بھی فائدہ ہیں تو اس کو بولنے سے کیا فائدہ ہے تو ضرورت کے مطابق بولنے والا آدمی باروب بھی ہوتا ہے خاموش رہنے والے آدمی کا دب دبا بھی ہوتا ہے یہ سارے فائدے ہیں خاموش رہنے کی اس لئے خاموش رہنے کا اپنے بھی اور اپنے بچوں کا بھی نزاج بنائیں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ